بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیرستر اتشام یوٹیوب افیشل میں ہوں بیرستر اتشام امیر الدین ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے آج کا وی لوگ ہے ڈاکٹر شہباز گل کو آج پیمز ہسپتال سے عدالت پہنچایا گیا اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ پیمز میں جو میڈیکل بورڈ بنا تھا اس نے ڈاکٹر شہباز گل کو مکمل طور پر فٹ قرار دے دی ہے اور یہ اس وقت پر ہو رہا تھا جب ڈاکٹر شہباز گل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی فوٹیجز وغیرہ پاکستان کے تقریباً تمام مینسٹریم میڈیا چانلز پر چلیں سوشل میڈیا پر بھی ہیں جس میں وہ رو رہے ہیں دہائیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ماسک انہوں نے چھین لیا ہے ماسک وہ جو کہ آکسیجن ماسک ہوتا ہے جس کے پیچھے سلینڈر لگا ہوتا ہے اور اسے پہلے جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر شہباز گل کی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا جو آکسیجن لیول ہے وہ 99% پہ ہے with 5% سپلیمنٹل آکسیجن یعنی کہ 5 لیٹرز 5% نہیں 5 لیٹرز آکسیجن لگانے پہ 99% پہ تھا یہ پہلے کی میڈیکل رپورٹ تھی جب جیل سے انہیں پیمس میں ٹرانسفر کیا تھا لیکن ابھی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل مکمل طور پر فٹ ہے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے دس ٹیسٹ کیے گئے ہیں چھے ایکس ریس کیے گئے ہیں کرونا ان کا نیگٹیو ہے ای سی جی ان کی نومل ہے دمے کہ وہ مریض ہیں لیکن فیل وقت انہیں سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہے اب یہ تھوڑی سی ڈسپیوٹڈ بات ہے اگر انہیں سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کو سلنڈر کیوں لگایا گیا آکسیجن کا اسلامباد پولیس نے یہ کہا ہے کہ ملزم بہانے کا رہے تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ اسلامباد پولیس کہہ رہی ہے تو پھر سلنڈر اگر اتار دیا جاتا ہے ماسک اتار دیا جاتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی دیر وہ دہائیاں دیں گے وہ کہیں گے کہ میرا ماسک مجھ سے چھین گیا لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ ٹھیک رہیں گے لیکن اگر ملزم کو واقعی میں پرابلم ہے اور آکسیجن ان کو ریکوائیڈ ہے سلنڈر ان کو ریکوائیڈ ہے تو میری قویشن ہے کہ آج کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے اس میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ دویں کے مریض تو وہ ہے لیکن فیلوقت انہیں سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہے تو کیا ان کا جو سیچوریشن لیبل 97 پرسنٹ پر بتایا گیا ہے مطلب کہ یہ نومل ہوتا ہے نا ہم سانس لیتے ہیں تو 97, 98, 99 نومل ہوتا ہے کہ آکسیجن لیبل جو باڈی کو ریکوائیڈ ہے وہ جا رہا ہے اگر وہ نیچے گرے نوے سے نیچے چلا جائے تو پھر فوری طور پر مریض کو آکسیجن لگائی جاتی ہے اس کو نوے سے اوپر لانے کے لیے تاکہ وہ نوملی برید کرتا رہے سانس لیتا رہے تو سوال یہ ہے کہ جو 97 پرسنٹ پر ڈاکٹر شہباز گل کا سیچوریشن لیبل بتایا جا رہا ہے آکسیجن کا وہ وہ without cylinder بتایا جا رہا ہے یا with cylinder بتایا جا رہا ہے that is a question کہ اگر تو وہ cylinder کے ساتھ 97 پرسنٹ پر ہے تو سرٹنلی پھر وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے لیکن اگر وہ cylinder کے بغیر ڈاکٹرز نے observe کیا ہے آکسی میٹر لگا کے انہیں اب تو کرونا کے بعد سب کو تقریباً یہ awareness ہے اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آکسی میٹر کیا ہوتا ہے سیچوریشن لیبل یا آکسیجن لیبل کیا ہوتا ہے تو کرونا کے بعد ہم نے دیکھا ہے جو کرونا کے مریض ہوتے تھے ان کا آکسیجن لیبل چیک کیا جاتا تھا بلکہ ان کو under monitoring رکھا جاتا تھا لگاتار کیے دیکھنے کے لیے کہ آکسیجن لیبل ان کا کتنا آ رہا ہے اور اگر وہ 90 سے نیچے گرتا تھا تو فوری طور پر آکسیجن ان کو لگائی جاتی تھی آکسیجن کا لیبل بڑھا دیا جاتا تھا تو اس report میں یہ clear ہونا چاہیے کہ ان کا جو 97% پر آکسیجن کا لیبل ہے سیچوریشن لیبل ہے وہ سلینڈر کے بغیر ہے آکسیجن سلینڈر کے بغیر ہے اگر تو وہ اس کے بغیر ہے تو پھر واقعی میں انہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہے تو پھر problem ہے اور پھر اگر آپ مریض کا ماسک اتاریں گے پولیس والے جیسے کہ کہا گیا آج کہ جی وہ عدالت میں تھے تو ان کو اوپر کوٹ میں لے کر جانا تھا تو اوپر لے جاتے ہوئے ان کا ماسک اتار دیا گیا پھر انہوں نے دہائیاں نیچی خوبکار کی اور کہا کہ میرا ماسک جو ہے وہ مجھ سے چھین لیا گیا یا اتار لیا گیا تو اگر وہ اتار لیا جاتا ہے ایسی condition میں تو پھر problem تو ہوتا ہے تو یہ چیز clear ہونی چاہیے تھی بہرحال کوٹ میں جب ڈاکٹر شبازگل کو پیش کیا گیا تو ڈاکٹر شبازگل نے یہ کہا کہ یہ جو medical report ہے یہ درست نہیں ہے انہیں کہیں کہ صحیح medical report بھیجوائیں پولیس نے کہا جی ہمیں آٹھ روز کا جسمانی ریمانڈ مزید چاہیے ڈاکٹر شبازگل کا اور اس پر عدالت نے ان کی استعداد مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ان کو fit تو لینے دیں دوبارہ ان کو پمس ہسپتال بھیجائے پھر کہا ہے کہ ان کا medical check up دو روز میں کریں اور اس کے بعد اس کی report عدالت میں دیں کیونکہ اگر یہ medically مکمل طور پر fit ہیں جس طرح سے medical board یہ کہہ رہا ہے تو پھر ان کو wheelchair پر کیوں لے کر آئے ہیں یہ عدالت کا سوال تھا جد صاحب کا سوال تھا اور پیش ہونے کے فوراں بعد عدالت میں ڈاکٹر شبازگل نے شور مچایا کہ جی میرا ماسک اتار لیا جد صاحب کو بتایا تو پھر جد صاحب کے کہنے پہ عدالت کے کہنے پہ فوری طور پہ وہ oxygen cylinder oxygen mask ان کو دیا گیا اور وہ انہوں نے پھر لگایا اور اس کے بعد پھر عدالت کی کاروائی آگے بڑی لیکن عدالت کی کاروائی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا update یہ ہے کہ اسلامباد پولیس ابھی دورو اس کا remand بھی نہیں ہوا مکمل کیونکہ عدالت کی understanding ہے کہ جو دورو اس کا remand دیا گیا تھا ڈاکٹر شبازگل کا اسلامباد پولیس کو وہ تو ابھی ہوئی نہیں سکا کیونکہ he is consistently in the hospital وہ تو hospital میں ہے تو تفتیش تو ہو نہیں سکی hospital سے نکلیں گے تو تفتیش ہوگی تو عدالت نے کہا ہے جس دن وہ نکلیں گے اس دن سے remand شروع ہوگا پھر وہ دو دن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مزید دو دن یا چار دن یا آٹھ دن کا remand چاہیے اور میں پہلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی فوجداری مقدمے میں maximum remand جو دیا جا سکتا ہے پولیس کو تفتیش کے لیے وہ چودہ دن ہوتا ہے اب اس ساری situation میں ایک چیز تو یہ clear کر لیں کہ ابھی تک physical remand start نہیں ہوا جس دن شہباز گل صاحب کو hospital سے discharge کیا جائے گا وہ دو دن بعد ہوتا ہے یا وہ 20 دن بعد ہوتا ہے اس دن سے physical remand start ہوگا اور پولیس دوبارہ تفتیش کرنے کی مجاز ہوگی اور دو دن کے بعد وہ دوبارہ عدالت میں درخواست دینے کی مجاز ہوگی کہ ہمیں مزید اتنے دن کا remand چاہیے کیونکہ تفتیش ہماری مکمل نہیں ہوگی تو ایک تو یہ چیز clear ہوگی دوسرا یہ کہ اب وہ fit ہیں یا وہ بیمار ہیں اس کا فیصلہ اب دو دن میں عدالت نے کہا ہے کہ عدالت کے سامنے تازہ medical check up کی report آئے گی اور عدالت اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی لیکن ابھی تک کی جو report ہے وہ doctors نے تو کہہ دیا کہ وہ مکمل طور پر فیٹ ہے لیکن ان کی جو حالت otherwise نظر آ رہی ہے جس طرح وہ شکایت کر رہے ہیں جس طرح وہ چیخو پکار کر رہے ہیں جس طرح وہ آہو بکا کر رہے ہیں اس سے بظاہر لگتا ہے کہ panic attacks انہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ اب دمے کی کس ہاتھ تک problem ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ تو doctors کو بتانا پڑے گا کہ 97% saturation level with oxygen cylinder ہے یا without oxygen cylinder ہے اگر تو وہ without oxygen cylinder ہے پھر وہ ٹھیک ہے لیکن اگر oxygen لگانے کے بعد ان کا 97% پیار ہے جو کہ normal ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے ٹھیک نہیں ہے تو اب جس دن وہ پتہ لگے گا کہ جی عدالت کو کہ جی اب medically fit ہیں اس دن کے بعد پھر آگے remand کی باقی جتنی بھی کاروائی ہے وہ ہوگی لیکن اس ساری صورتحال میں ایک important tweet عمران خان صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے آیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی all the pictures and videos show clearly Gil was tortured both mentally and physically including sexual abuse عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل پہ ذہنی جسمانی اور جنسی تشدد کیا گیا اور اگر اسلامباد پولیس سے کہتی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر میرا سوال یہ ہے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں so my question is who tortured گل کہ پھر کس نے شہباز گل پر تشدد کیا there is a general perception in the public at large and in our minds too as to who could have carried out the gruesome torture remember the public will react یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھیں کہ عوام کی طرف سے رد عمل آئے گا اس کا we will leave no stone unturned those responsible and bring them to justice یعنی کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کوئی کوشش نہیں چھوڑیں گے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اس torture کے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائیں یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اور ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ہسپتال بھی جائیں گے ڈاکٹر شہباز گل کو وزٹ کرنے کے لیے اور میرا خیال ہے ضروری بھی ہے کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل اس وقت ذینی طور پہ کافی تناہوں کا شکار لگ رہے کے ہیں اور ان کی جو حالت ہے جس طرح سے ایک صاحب نے ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے مطلب کہ لگ رہے وہ 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 یہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر شہباز گل کی حالت کو دیکھ کے اب وہ کیا ان پہ کوئی تشدد ہوئے اس کی وجہ سے وہ منٹلی بریک ہوئے ہیں یا پھر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے منٹلی بریک ہوئے ہیں یا پھر وہ اپنی گرفتاری اور کیس کی وجہ سے منٹلی بریک ہوئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ تو اب ڈاکٹر شہباز گل کوئی پتا ہے کہ وہ اس حد تک اگر منٹلی ہل گئے ہیں اور پینک اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اور دیکھنا کہ اگر مثال کے طور پر سانس لینے میں ایشو ہے بھی جب ماسک اتارا گیا ان کا پولیس کی طرف سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو تو پتا ہونا چاہیے اچھے خاصے مطلب کہ اتنے سالوں سے پاکستان میں پولیٹکس کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی نظریں اس کیس کے اوپر ہیں ان کی تاریخ پر ہیں عدالت پر ہیں ان پر ہیں میڈیا کے کیمراز لگے ہوئے ہیں مین سٹریم کے علیہ دہ سوشل میڈیا کے علیہ دہ اور اگر وہاں پر پولیس ان کا ماسک اتار لیتی ہے ان وائلیشن آف دی ڈیریکشن آف دی ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹرز نے کہا ہوئے کہ آکسیجن چاہیے اور وہ اتار لیتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی ان کی بوڈی پر اور ان کی صحت پر اسی وقت ری pirates کرے گا جو نظر آئے گا اور وہاں پر انہیں اس ٹائم پر جو ہوگا ان کے ساتھ وہ پورا پاکستان دیکھے گا اور جن لوگوں کی کسٹڈی پر آئے ہیں اگر ڈاکٹر شہباز گل کو کچھ ہوتا ہے تو سارا مدہ انہی پر آئے گا سارا مدہ انہی پر آئے گا ملزم کو پولیس کی کسٹڈی میں اگر کوئی آنچ آتی ہے کوئی چوٹ آتی ہے کوئی ٹورچر ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کی موت واقعہ ہوتی ہے تو وہ مدہ سارا پولیس پر آتا ہے اور یہ میں عام آدمی عام ملزم کی بھی بات کروا پھر عام ملزم کے پولیس کسٹڈی میں مرنے پر تین سو دو کے پرچے بھی پولیس فالو پر ہو جاتے تو یہ تو پھر ڈاکٹر شہباز گل ہے یہ تو پھر عمران خان کا چیف آف دی سٹاف ہے یہ تو پھر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ایک اہم کارکن اور رہنمائے ہیں اور ان کا فیس ہے اور ٹیلی ویژن پر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کی طبیعت تم مجھے نہیں پتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ذاتی طور پر کہ طبیعت واقعی میں ان کی خراب ہے یا اسلامباد پولیس جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں تفتیش میں رکاوٹ بننے کے لیے اس ٹائم پر میں اپیرنٹلی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ منٹلی تو وہ بریک ہوں ہیں اور اتنا دل چھوڑنا اور اتنا گھبرا جانا میرے خیال میں ٹھیک ہے مشکل وقت ہے بلکل مشکل وقت ہے اور جس پر پڑتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کوئی آپ کے بحاف پر یہ جج کرے کہ جی آپ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے لیکن گرفتاریاں ہوتی ہیں لیکن کیس ڈل جاتے ہیں لیکن مصیبتیں آتی ہیں لیکن پریشانیاں آتی ہیں لیکن آپ کو پھر وہ فیس بھی کرنی پڑتی ہیں اور مثال ہے کہ اگر دمے کا مسئلہ ہے جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اور اس دمے کی مسئلے کی وجہ سے جب ان سے ماسک چھینا گیا اور یہ فیشسٹ فاشسٹ قسم کا رویہ تھا ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ اور اگر وہ اس ٹائم پہ فیزیکلی بریک ڈاؤن بھی ہو رہے تھے یا ہو جاتے تو وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا اور انہوں نے ہونے نہیں دینا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں اسلامباد پولیس نے یا جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں وہ جب دیکھتے کہ واقعی میں ہماری اس حرکت یا عمل کی وجہ سے ڈاکٹر شہباز گل فیزیکلی بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور ان کو کچھ ہونے والا ہے تو یہ تو مدہ ہم پہ ڈال جانا ہے تو انہوں نے وہ ہونے نہیں دینا تھا تو اگر وہ ہو بھی رہا تھا اس ٹائم پر تو ڈاکٹر شہباز گل میرے خیال میں وہ نظر آ جاتا اسلامباد پولیس خود اس کو روکتی اور فوری طور پر ان کو اسسٹ کرنے کی کوشش کرتی فوری طور پر ان کا ماسک لگایا جاتا اگر ضرورت ہے تو فوری طور پر ان کو ہسپتال لے جانا اسلامباد پولیس کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ اس میں کوئی نیگلیجنس کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانونی طور پر ذمہ داری ان کی ہوگی تو ڈاکٹر شہباز گل جو منٹلی بریک ہوئے ہیں coming back to the point جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا اپنا نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑا میرے خیال میں اب انہیں یہ ذہن بنانا پڑے گا حوصلہ کرنا پڑے گا کہ کیس تو اب بن گیا ہے اور مقدمہ تو آگے چلے گا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلی نکالیں گے ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کے حوالے سے کہ جی یہ غلط گرفتاری ہے تو جب کیس بن جائے ایف آئی آر درج ہو جائے اور وہ لیجٹرمیٹلی پولیس اور پھر عدالت اس کی جیوریسٹکشن ازیوم کر لے تو پھر ریلیز نکالنے سے تو نہیں معاملات حل ہوتے پھر آپ نے اپنی بے گناہی اپنا ڈیفنس whatever it is ثابت کرنا ہے عدالت میں it has to be submitted before the court of law in accordance with the law and constitution ہاں fair trial آپ کا حق ہے fair trial آپ کا حق ہے تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہے وہ وہاں پر اب پیش ہوں گے جو ان کی حالت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے mentally break down اگر انہیں لگتا ہے کہ جی ان کا ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہیں اپنا mind make up کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ نہیں مجھے اب اس کو face کرنا پڑے گا اور چاہے میرا مسئلہ جو بھی ہو کیس سے اس طرح سے جان چھٹنا مشکل ہے اس کے لئے مجھے ادا کیس کو لڑنا پڑے گا میرے وکیلوں کو میرا defense پیش کرنا پڑے گا تو یہ ایک قانونی بات ہے اس کے اوپر میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اب مزید چیزیں clear ہوں گی لیکن بہرحال آپ دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس کیس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس آتی ہوں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ